چیز اعتراض کرتے ہیں کیونکہ المحنت المفنت کی بات چل پڑیے تمہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور یہ حیات دنیاوی کیسی ہے اس کو پکڑ کے بیٹھے جاتے ہیں لوگ کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا دنیا جیسے زندہ ہے ملکل یہ المحنت میں لکھا ہوا ہے یہ تو شرکی عقیدہ ہے حالانکہ قرآن میں آتا ہے انکا میتون و انہم میتون اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے تو قرآن تو کہہ رہا ہے مرنا ہے محنت علی المفنت میں لکھا ہے کہ نبی پر موت واقع گویا کہ کیونکہ وہ دنیاوی حیات کی طرح زندہ ہیں تو میت تو ہے ہی نہیں وہ نہیں آرہی میرے خالق اور لوگ پھر فوراں نے انتباتوں کو لیتا ہے ہاں توبہ توبہ استغفراللہ یہ تو اسلام سے خواہ رہے ہیں اللہ کے بندوں جب اس میں لکھ دیا کہ دنیاوی کیسی ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی نہیں ہے دیکھو میں کہتا ہوں زید شیر جیسا ہے اس کا مطلب ہے میں نے مان لیا کہ وہ شیر نہیں ہیں اگر شیر ہی ہوتا تو میں کہتا ہوں زید شیر ہی ہے شیر کا نام غلطی سے زید رکھ دیا ہے کسی نے بہت سارے جنگل میں شیر ہیں جن میں سے ایک کا نام کیا ہے زید ہے تو زید ہے شیر ہی ہے کوئی فرق نہیں ہے جب میں نے کہہ دیا زید شیر جیسا ہے یا شیر کاسا ہے یا شیر کی طرح ہے حرف تشبیح لے آیا اس کا مطلب بعض چیزوں میں میں زید کو شیر سے تشبیح دے رہا ہوں حقیقت کی نفی کر رہا ہوں کہ حقیقت میں وہ شیر بول لیا کریں خدا کی قسم پولیس بلوا لوں گا اللہ نہ کرے بتا رہا ہوں میں ابھی مجھے غصہ آگیا ہے نا تو میں بلوا بھی لوں گا پولیس ہی سے بیان کرواؤں گا پھر میں پنجاب میں خطابت کا مزہ ہے کراچی والے بالکل ایسے مرجائے کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ مجھے یوٹیوب پہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی پبلک ہوتی بھی ہے یہ صرف اپنے سامنے کیمرہ لکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کوئی خطیب صرف اپنے سامنے کیمرہ لکھ کے بیٹھا ہوتے ہیں سامنے کوئی بھی نہیں ہوتا آہ دھووا دار تخریر تو آکے لوگ سمجھیں کہ تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے ہوتا کچھ بھی نہیں تو اپنی آوازوں سے تھوڑا سا بتا دیا کریں میں نعرے نہیں لگوا رہا لیکن آواز سے تھوڑا سا بتا دیا کریں کہ سامنے الحمدللہ یہ ہمارا تھکا ہوا ایک کیمرہ ہے یہ بھی موبائل سے بنا رہے ہیں اتنی تھکیوی ہم لوگوں کی ٹیکنالوجی ہے لوگ کہتے ہیں مجھمہ دکھائیں وہ مجھمہ کی طرف گھوما نا تو اس کو ایک گھنٹہ دوبارہ سیٹ کرنے میں لگے گا اس کو تھوڑا سامنے مجھمہ کی طرف گھما دیا نا پبلک دکھانے کے لیے تو یہ اسی زاویے پر جو ایک گھنٹے سے بچارے بارہ بجے سے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اس کی سیٹنگ میں یہ سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی پھر مجھمہ ہی نظر آئے گا میں نظر نہیں آؤں گا سمجھ رہو تو میں ہی عز کر رہا تھا کہ جب کہہ دیا کہ وہ دنیاوی کیسی ہے تو تشبید ہی جا رہی ہے حقیقت کی نفی کی جاری ہے کہ دنیاوی نہیں ہے بلکہ وہ برزخی حیات ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی اب سوال پہتا ہے دنیا کی حیات سے تشبید تو دیتی تو کن چیز جب ہم کسی کو کہتے ہیں یہ شیر کی طرح ہے تو کوئی چیزیں تو شیر سے ملتی جلتی ہوں گی نا تو اس میں یہ ہے کہ بھئی دنیاوی کی طرح کی مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیاوی حیات جیسی ہیں ان میں ایک چیز ہے کہ دنیاوی میں جب دنیا میں حیات ہوتی ہے تو ہماری روح کا ہمارے جسم سے تعلق ہوتا ہے تو قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برزخی حیات ملی ہے اس حیات میں روح کا جسم سے تعلق ہے کس نوعیت کا تعلق ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے لیکن نفس سے تعلق ہے اس پر ایک سوال پیدا ہوگا یہ تو ہر مسلمان کی روح کا جسم سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے تب ہی تو عذاب قبر ہوگا تب ہی تو قبر میں سواب ملے گا اس کو لذت محسوس ہوتی ہے قبر میں اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کا تعلق عام لوگوں کے تعلق کی نسبت بہت طاقتور ہوتا ہے اس کی دلیل قرآن سے ثابت ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ شہدہ زندہ ہوتے ہیں مردہ نہیں ہوتے ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو اس میں ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ مردہ کہنے پر پابندی ہے احترام میں ہو سکتا ہے ہیں تو مردہ مگر کہنے پر پابندی لگا دی کہ بھئی احترام میں مردہ نہ کہو ایک اور جگہ فرمایا لَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی مت کرو بل احیاء ان بلکہ وہ زندہ ہیں تو پتہ یہ چلا کہ شہید کو بھی برزخی حیات حالانکہ دنیاوی حیات تو شہید کی بھی نہیں ہے اوہ بھائی دنیاوی لحاظ سے شہید زندہ ہوتا تو اس کی بیوی پر عدد کیوں واجب ہوتی اسے غسل کیوں دیا جاتا اس کی بیوی کو اجازت کی ہوتی کہ چار مہینے درزن کے بعد کسی عورت سے شادی کر لیں اس کا مطلب دنیاوی لحاظ سے وہ مر گیا ہے لیکن ایک ایسی طاقتور حیات ملی ہے شہید کو حیات کسے کہتے ہیں روح کا اس جسم سے تعلق قرآن میں آتے ہیں اللہ تمہاری روحوں کو تمہارے جسم سے کھیچ لیتا ہے موت کے وقت تو موت نام ہے روح کے جسم سے تعلق کے ختم ہونے کا آئی بھا سمجھ میں تو اب کسی کا یہ تعلق سو فیصد ختم ہو جاتا ہے کسی کا کم ختم ہوتا ہے تو جتنا تعلق زیادہ ہوگا اتنی ہی حیات بول لو بھائی جملہ مکمل کیا کرو ابھی تو پورا تعلق ہے نا اب لوگوں کا سو فیصد روح جسم میں تو ابھی تو بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے میرے خیلی مر جائیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا تو روح کا جسم سے سو فیصد تعلق ابھی ہے مرنے کے بعد یہ تعلق کمزور لیکن کمزور تو ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ مردے کو قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے جب آزاب بھی ہو رہا ہے ثواب بھی ہو رہا ہے اسی قبر میں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب جسم سے اس کا تعلق ہے رہا یہ مسئلہ کہ روحیں علیین میں ہوتی ہیں قرآن میں آتا ہے نیک لوگوں کی روحیں علیین میں برے لوگوں کی روحیں سجین میں تو ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے ہم کہتے ہیں روح علیین میں بھی ہوتی ہے مگر اس کا اس جسم سے تعلق بھی ہوتا ہے اب آپ کو سوال ہوگا کہ یہ ایک روح دو جگہ کیسے ہو گئی یہ سوالات لوگ کرتے ہیں تو بھائی یہ برزخ کی چیزیں ہیں اس کو دنیا پر قیاس مت کرو دیکھو اللہ نے برزخ کی زندگی کو موت سے تشبیح دیئے سوری نین سے تشبیح دیئے نین سے نین میں آپ کی روح کہاں کہاں بھٹکتی ہے لیکن ساتھ میں اس کا اس جسم سے تعلق برقرار رہتا ہے آپ امریکہ میں بھی ہوتے ہو مگر اپنے بستر پہ بھی ہوتے ہو روح آپ کی امریکہ میں ہوتی ہے مگر اس کا تعلق اسی بستر سے ہوتا ہے اب آپ کہہ سکتے ہو وہ امریکہ یہ والا امریکہ تھوڑی ہے تو وہ عالم برزخ کا امریکہ ہے نا تو ہم بھی کہہ رہے ہیں علیین کہاں ہیں عالم برزخ کا علیین ہے روح عالم برزخ کے علیین میں بھی ہوتی ہے شہدہ کی روح پرندوں کے پیٹ میں جنت میں بھی ہوتی ہے مگر اس کا اس جسم سے تعلق ختم نہیں ہوتا سوتا ہوا آدمی عالم خواب میں کہاں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے عالم خواب کے امریکہ میں تو ہوتا ہے نا وہ عالم خواب کے برطانیوں میں بھی ہوگا اور کہی کہاں جھیل کی کوٹھری میں بھی ہوگا مگر اس کا جسم سے تعلق ختم نہیں ہو تب ہی اس کو جھنجوڑو تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کچھ ہو رہے تو اسی طرح مرنے کے بعد عالم خواب نہیں ہے بلکہ عالم برزخ ہے جس کو قرآن نے تشبیح دی ہے عالم خواب سے تو اس میں روح علیین میں بھی ہوتی ہے مگر اس کا اس قبر سے تعلق رہتا ہے اب جس کا جتنا زیادہ تعلق ہوگا اس پر حیات کا اطلاق اتنا ہی زیادہ ہوگا عام مردوں کا تعلق کمزور ہوتا ہے اس لئے ان کو زندہ نہیں کہا جاتا شہدہ کا تعلق اپنے جسم سے زیادہ ہوتا ہے اس لئے قرآن نے نہ صرف یہ کہ زندہ کہا بلکہ مردہ سمجھنے پر پابندی لگا دی اب بتاؤ شہدہ کا مقام زیادہ ہے یا پیغمبروں کا زیادہ ہے شہدہ کا مقام سے تو پیغمبر کا مقام زیادہ ہوتا ہے تو پیغمبر کا کی جو روح ہے اس کا جسم سے تعلق اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے سمجھے آری ہے بات کیا نہیں آری اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے باقی اس کی پوری کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہیں اور اتنی گہرائی میں جانے کی چندہ ضرورت بھی نہیں ہے اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے آگے اس پر کیا آثار مرتب ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے